دکھا رہے ہیں اپنے درشکوں کو کہ جو تمام سیٹ ہیں جو پرستاوک اور انمودک کے جو تمام پچاس اور پچاس کے سیٹ ہیں وہ اب سپرد کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ ہستاکشر کر رہے ہیں آدھکاری اور ان کو دیکھنے کے بعد جو فارمل نامنکن ہے وہ اب اس کے بعد شروع ہو جائے گا جی بلکل آپ نے صحیح کہا سیم کی جو نامنکن کی جو پرکریہ ہے وہ پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور کچھ میں تمام جو سبھی جو بھرست جن ہیں رامنتی نرد موڈی سمیت تمام جن کندریہ منتریوں اور راجوں کے منتریوں کا ہم نے ذکر کیا ایک بھاری حجوم کے ساتھ سنسطح بھون پریسر میں لائبریری سے رامنتی نرد موڈی کے موجودگی میں ان تمام لوگوں کو لے کر وہ سیکرٹری جنرل کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر چاروں سیٹ کو سمرپک کیا جا رہا ہے ساتھی نامنکن کی جو پرکریہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح دیش کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ راشفتی چناؤ کے لیے جو NDA ستہ دھاری پارٹی کی جو امیدوار ہیں درابدی مرمو وہ نامنکن داخل کر رہی ہیں جبکہ جو بپکش کے امیدوار ہیں ہشون سنہ وہ ستہ دھاری جون کو اپنا امیدواری کا پرچہ داخل کریں گے اور اسی کے ساتھ راشفتی پت کے جو چناؤ کی اُلٹی گنتی ہے وہ شروع ہو جائے گی اور دیش کو ایک نئے راشفتی راجیش چونکہ ہم ان تصویروں کو آپ باہر کھڑے ہیں میں ان تصویروں کو اچھے سے دیکھ پا رہا ہوں میرا سوال تھوڑا ہی سے ہٹ کر رہا اور اسی سے سممندیت ہے کہ اس بار کا جو راشفتی چناؤ ہے چونکہ آپ لگاتار ان چیزوں کو باریکی سے دیکھتے اور سمجھتے آ رہے ہیں اس بار کا راشفتی چناؤ اگر میں کہوں کن معنیوں میں خاص ہے کن معنیوں میں اعتحاسی کسے کہا جائے دیکھیں خاص اور اعتحاسی کسی لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ پرنامانٹی نیرز موٹی کے نیترسو والی کے سرکار ہیں کیندر میں وہ ہمیشہ سے پریوگ دھرمی رہی ہے ایک پریوگ دھرمی یوجناوں کو لانا پریوگ دھرمی طریقے سے نئے لوگوں کو پرموٹ کرنا اور سمجھ کے ہاسیے پر پڑے جو لوگ ہیں ان کو سکتا میں بھاگیدار بنانا ان کو سکتا میں سازیدار بنانا یہ ان کی تہینے کہیں ایک خاصیت رہی ہے اور یہ پہلا موقع ہوگا جب دیش میں کوئی راشفتی اگر درابتی مرمو کو چناؤ جیتنے میں اگر کامیابی ہاتھ لگتی ہے تو دیش کو پہلا آدیباسی راشفتی جو ہے وہ ملے گا اور یہ کہیں نہ کہیں اس کا سرے رہا مانتی نرد موڈی کو جائے گا انڈیا سرکار کو جائے گا بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار کو جائے گا اور انہوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا تروپ کا پکتہ بھارتی انتہ پارٹی اور انڈیا کی سرکار نے کھیلا ہے جہاں بپکشی جو ہیں وہ چاروں کھانے چٹ نجر آ رہے ہیں کیونکہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ آپ بیہار میں ہی دیکھتے ہوں گے کہ جیڈیو اور بیجے پی کے بیچ کئی معاملوں میں رسا کسی کا دور چل رہا تھا یہ امید کی جا رہی تھی کہ نتیش کمار کا اسٹین کچھ الگ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ نتیش کمار نے ٹرائیول راشفتی کے نام پر برچر کر حصہ لیا وہ آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائیول راشفتی کا سمرتن کرتے ہیں اسی طرح بیجو جنتا دل کے جو نیتا ہیں اوریسا کے مکہ منتری نبین پٹنایک انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی رجامنبی کی مہر لگائی حالانکہ چکی اوڑیسا سے آتی ہیں تو ایسے میں اوڑیسا کا سمرتن اگر طرح مرمو کو پراتھ ہوتا ہے تو یہ ایک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اپنے راجی کے پرتی جو ان کا سمرتن کا بھاؤ ہے اس میں ستہ اور بپکس دونوں ساتھ نظر آئیں گے تو اس لیے بھی اسے یاد کیا جائے گا اور سماد کے ہاشیے پر پڑے لوگوں کو حالانکہ مہلا راشفتی دیش کو پہلے بھی پرتینا پاتھل کے روپ میں مل چکا ہے لیکن ٹرائبل مہلا اگر یہ چناؤ جیت کر پہنچتی ہیں راشفتی مہون رائسینہ ہیلز پر تو کہیں نہ کہیں ایک بڑی کامیابی کا دن ہوگا کہ جو سماد کا انتیم طبقہ ہے جس کو سپنا متنیل موڈی اپنے پہلے ادھوڈھن کے دوران اس کو اسپسٹ کر چکے ہیں کہ ہماری سرکار گریبوں کی سرکار ہے سماد کے حاسیے پر پڑے لوگوں کی سرکار ہے تو ہم ایسے مکہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پرہمانتری کا جو ان کا سپنا ہے اس سپنے کو آگے بڑھاتا ہوا یا معاملہ آگے دیکھ سکتا ہے کہ سماد کا جو آدیباسی طبقہ ہے جو بلکل حاسیے پر پڑا طبقہ ہے جسے اب تک سپنا میں بھاگیداری نہیں مل پائی تھی ان کو پرہمانترین موڈی نے سپنا میں بھاگیدار بنایا ہے اور اس سے پہلے بھی دلت راشتپتی کا تحفہ دیش کو مل چکا ہے راشتپتی جو برطمان میں رامنات کو وند ہے وہ ہزی اسی سرکار کی اوپج ہیں اس سرکار نہیں ایک دلت کو راشتپتی بنایا پھر آدیباسی کی باری آئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستہ سے دور رہے لوگوں کو ستہ میں ریپرجینٹیشن ملنا ایک بڑی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھاگیدار بنانے کی جو کوشس کیا رہی ہے یہ چناؤ اپنے آپ میں ایک الگ دکھاتا ہے کیونکہ انڈیا نے ایک آدیباسی محلہ کو راشتپتی پت کا امیدبار بنایا ہے راجیش دیکھئے میں آپ ہی کے باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ سرکار پریوک دھرمی سرکار رہی ہے ہم نے دیکھا انڈیا ون کے بات کی جائے جب اے پی جبدالکلام کو راشتپتی بنایا گیا پورے دیش میں اس کی چرچہ ہوئی راجیش ابھی اس وقت ایکٹیو ایکٹیو لیسٹیوں کو کور کر رہے تھے بہت ہی چرچہ ہوئی کہ دیکھئے لیگ سے ہٹ کر انڈیا نے اس وقت کی سرکار نے اے پی جبدالکلام کے نام کو آگے رکھا وہ جیت کر آئے پیپلس پریسیڈنٹ کے طور پر وہ پرسید ہوئے ابھی ہم نے دیکھا ایک دلت راشتپتی رامنات کوبیند کے طور پر اب اگلا نام جواپدی مرمو کے نام پر ہے ایک آدیباسی سماس سے آتی ہیں ایسے پریوک کرتے رہنا یہ بی جے پی نے ایک ایسے چہرے کو سامنے لائے ہے اس سماج کی محلہ کو سامنے لائے لائے ہے جس کو لے کر ایک الگ طرح کی بھاونائے لوگوں کے من میں ہوا کرتی تھی راجیش آجی ایسیم اپنا سوال پھر سے تو رہا ہے میں نے کہا کہ جس طرح سے انڈیا ون میں ایپی جب عبدالکلام کو انڈیا نے راشتپتی بنایا انڈیا ٹو کی بات کر لی جائے ابھی ہم نے دیکھا کہ دلت راشتپتی رامنات کوبیند اب آدیواسی سماس سے درعاپدی مرمو آتی ہیں یہ جو پریوگ ہے خاص کر انڈیا کی طرف سے لگاتار ایسے شخص کو ایسے چہرے کو سامنے لائے جاتا ہے جس کی بہت چرچہ ہوتی ہے اور چرچہ بھی پرشنسہ کے طور پر کہ دیکھئے بہت اچھا یہ ایک ایتھیاسک قدم ہے انڈیا کی طرف سے دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا اس سے پہلے بھی جب اٹل بہاری باج پہی کے نیترے تمہیں انڈیا کی سرکار ایک الپسکتہ کو رشواتی باتی اردہ پاتی اور انڈیا کی سرکار نے پہلے ہی بنایا تھا اس سے بھی زیادہ مہت پون یہ تھا کہ انہوں نے قوالیٹی کو گنووکتہ کو پرمکتہ دی تھی